بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرائے گے تو اس کا اثر ہم نے دیکھا سو سال بعد تک بھی موجود ہے یعنی وہاں پہ اس کے اثرات اس ریجن کے اوپر موجود ہیں ورڈ کے اوپر بھی کہیں نہ کہیں ہوں گے لیکن جو اس ریجن کے اوپر موجود ہے وہ تو ہی ہیں اتنے کیمیکل ویبنز جوز کر کر کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ابھی وار چل رہی ہے اسرائیل اور غزہ کی وار اس کو سپیسیفک لے کر ہم دیکھیں تو یہ کلائمیٹ کے ایشیوز پیدا کر رہی ہے اور یہ غزہ کے لیے کس طرح کی کلائمیٹ کے ایشیوز ہو سکتے ہیں یا دنیا کے لیے کس طرح کی کلائمیٹ کے ایشیوز ہو سکتے ہیں تو اس کو اٹسس کرتے ہیں کہ زیادہ بات ہے زیادہ بمباری وہاں پہ ہو رہی ہے اور اس طرح کی حالات بننے ہوئے اسی طرح سے یوکرین وار ہے وہاں پہ بھی اسی طرح کی حالات بننے ہوئے ہیں لیکن ہم اس کو دیکھیں گے تو اس میں آگر ہم دیکھتے ہیں کیا ہے کہ اس ٹائم پہ ہو رہا کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کوب جو ہے وہ ٹونٹی ایٹ اس ٹائم پہ چل رہا ہے اور کہاں پہ چل رہا ہے جی دوبائی کے اندر چل رہا ہے اور یہ سب سے بڑا سیشن ہے جو فرسٹ دسمبر سے سٹارٹ ہوا اور یہ جائے گا بارہ دسمبر تک یعنی بارہ صرف یہ بارہ دن اس لیے یہاں پہ یہ ورلڈ لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں ایک لاکھ سے زیادہ ہائی افیشلز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو کلائمٹ کے جو چیلنجز ہیں ان کو دیکھا جا سکے کہ ان کو کیسے کام کیا جا سکتا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو بیسک وہ ہے فوسل فیولز کو کسی طرح سے کم کرنا اور اس کو گلیجولی ختم کرنا تو یہ اس کے اوپر باتچیت ہو رہی ہے لیکن وہیں اسی میڈل اسٹ کے ایک پونے کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں چار سے پانچ سو کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر کیا ہو رہا ہے وہاں پہ ایک وار لگی بھی ہے جہاں پہ اتنا کی تبائی ہو رہی ہے اور ماحول کو اتہائی گندہ کیا جا رہا ہے یعنی اسی میڈل اسٹ کے اندر کہیں پہ ماحول کی اچھائی کی باتیں ہو رہی ہیں اور وہی وہی لیڈر سارے کے سارے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ رسپونسیبل ہیں ایکچلی میں داریکٹلی یا انڈاریکٹلی ٹائمیٹ کو گندہ کرنے کے لیے بھی جو وار ہو رہی ہے وہاں پہ تو اس ٹائم پہ یہ کانفیکٹ بھی چل رہا ہے غزہ اسرائیل کا اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ جو انوائرمنٹل ایمپیکٹس ہوا کافی زیادہ بڑھ رہے ہیں تو جو انوائرمنٹل سائنٹسٹ ہیں وہ اس بات کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ آپ یہ جتنی بھی میٹنگ ہو رہی ہے اس میں اس ایجنڈے کو بھی شامل کریں کہ یہ جو وار ہے اس کا کیا اثر ہو رہا ہے غزہ کے وارٹر کے اوپر اس کا کیا اثر ہو رہا ہے یہ جو وار ہے اس ٹائم تک ساٹھ دن تقریباً دو مایس وار کے ہو چکے ہیں اور آپ کو پتہ ہے اسرائیل مسلسل بومنگ کر رہا ہے دونوں سائٹ سے ہو رہی ہے لیکن اسرائیل ظاہری بات ہے وہ آگے ہے اور سولہ ہزار کے قریب اس کے اندر لوگ مارے جا چکے ہیں اس ٹائم پہ جس میں سے ساڑھے چھے ہزار سے بچے شامل ہیں تو اتنی بڑی تعداد میں یہ حلاقے ہو چکی ہیں انوائرمنٹل کونسیکنسز فار اسرائیل بومنگ کی یہ جو اسرائیل کی بومنگ ہے اس کے جو اثرات ہیں یہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں خاص کر کے غزہ کے حوالے سے اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں دیکھئے غزہ جو ہے وہ پچھلے سولہ سالوں سے یہ مانا جاتا ہے کہ وہ سیج میں تھا یعنی دو ہزار سات میں ایکچولی میں یہاں پہ حماس کی حکومت آئی لیکن حماس کی حکومت کے باوجود آپ نے دیکھا غزہ کا میپ ہم آلری ڈسکس کر چکے ہیں کہ غزہ ایک ہونے پہ بیچ میں اسرائیل اور اس سائٹ پہ فلسطین ہے اس کا مطلب یہ اس سائٹ پہ سمندر ہے تو یہ قید ہے تو اب یہ سولہ سالوں سے فی الحال کیا ہے یہ قید میں ہے اور یہاں پہ ان کی الیکٹرسٹی یا ان کی پاور جنریشن کا کوئی سسٹم نہیں ہے تو یہ سولر انرجی کے اوپر اپنے آپ کو شفٹ کر چکے تھے غزہ والے تو غزہ میں یہ نہیں سب سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اسرائیل نے ان کے ہر چیز روکی بھی تھی تو اب اسرائیل جب بومبنگ کر رہا ہے تو اس کے انجھے کی طور پر کیا ہو رہا ہے جی بہت زیادہ جو ہے وہ بیلڈنگ دسٹرائی ہو رہی ہیں اور آلریڈی ہو چکے ہیں کھنڈر بنایا جا چکے ہیں شاندار شہر کو اتنی جو ہے سکائی راکٹ بیلڈنگز کو اس ٹائم پر کھنڈر بنایا جا چکا ہے سولر پینلز کو بہت زیادہ نقصان پہنچا وہ ساری تباہ ہو چکے ہیں اور کلائمیٹ ڈاکٹیشن جو ایفرٹس تھی وہ ساری خراب ہو رہی ہیں کہ یعنی انہوں جو سولر پینل وغیرہ لگائے تھے ایک تو اپنے لئے لگائے تھے دوسرا ظاہری بات ہے کلائمیٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لئے لگائے تھے تو وہ ساری ایفرٹس جو ہے ایک سائٹ پر ہمیں ضائع ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہیں تو یہ جو سولر انسٹالیشنز تھی غزہ کے اندر یہ کیا ہو رہی ہے یہ کلائن انرجی کے لئے تھی یہ ان کا پرپس تھا ساف ستھر انرجی دینا اور رینیوبل انرجی دینا وہ جہاں پہ ساری کے ساری اپنے سرائل نے جو ہے وہ تباہ کر دی ہیں تو گراؤنڈ لیول انوارمنٹ کنسرنز اب اس سے کیا پیدا ہو رہے ہیں اس سے کنسرنز یہ پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ جو ڈکینگ بارڈیز ہیں یہ جو ظاہری بات ہے وہاں پہ جو حالات بنے میں اتنے لوگ مرے ہیں اور یہ تو صرف وہ ہیں جو سامنے کہیں آ رہے ہیں باقی جو بلدنگز کے اندر جو کہاں کہاں پہ ہیں ان کا تو کوئی پتہ نہیں ہے اور یہ کیا ہوگا یہ سب کا سب گن جو ہے وہ پانی کے اندر شامل ہوگا پانی کے اندر ہوگا اور یہ ایک ٹائن بوم ہے سمجھ دیں بات کو یہ ایک ایسا ٹائن بوم ہے جو کسی بھی ٹائن پر پھٹ سکتا ہے اور کس کی شکل میں پھٹ سکتا ہے ڈزیزز کی شکل میں بیماریوں کی شکل میں یہ پھٹے گا یہ سارے کا سارا ٹائن بوم یہ جو بوڈیز ہیں ظاہری بات ہے جب وہاں پہ بارشی ہو رہی ہیں سب ہو رہا ہے سب پانی کے اندر شامل ہو رہا ہے اور کسی بھی ٹائن پر مختلف طرح کی جو بیماریاں وہاں پہ پور پڑیں گی اور پھر پور دنیا کے اندر پھیلیں گی اب اس کی انجھے کے طور پر جب وہاں پہ بارشی ہو گی یا جو وہاں پہ گیس ڈیمیج ہو رہی ہے وارٹر کے سسٹم ڈیمیج ہو رہا ہے خاص کر کے سینیٹیشن کی جو فزیلیٹی اس تھی زائری بات ہو پورے کا پورا ایک نظام تھا سینیٹیشن کا وہ سارے کا سارا اب تباہ ہو چکے تو وہ گند کہاں پہ جائے گا سارے کا سارا کس سائٹ پہ جائے گا اور یہ سارے کا سارا جو گند ہے الٹی میٹری سمندر کے اندر جائے گا وہاں پہ جو ہے گندگی ہو گی اور اس کے اندرے کی طور پہ کیا ہوگا جو فلٹس بڑھیں گے ٹھیک ہے اور اس کے کنسرنس بڑھتے جا رہے ہیں اسی طرح سے جو ہے وہ بیماری ہو سکتی ہے مختلف طرح کی گیس کی بیماریاں ہو سکتی ہیں یا پولرا وغیرہ ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہے تو اس طرح کی جو ہے نا اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً ایک لاکھ تیس ہزار کیوبک میٹر جو ہیں وہ پانی اس ٹائپی میٹرینین سی کے اندر ڈیلی کی بیسسز کے اوپر جا رہا ہے جو انتہائی گندہ ہے جو کہ وہاں کی مرین جو لائف ہے اس کے لیے یا انوارمنٹ کے لیے بہت زیادہ تباہی کا باعث ہے ایک لاکھ تیس ہزار کیوبک میٹر کا روز کا پانی جا رہا ہے اتنا زیادہ ہی نقصان کر رہا ہے اور ابھی تو اس کے نقصان کا خیر ابھی تو اسے پانی جا رہا ہے نقصان کا تو آئیڈیا اب بھر میں ہوگا اس سے کیا ہو رہا ہے جو کاربن کی امیشن ہے اس وار کی وجہ سے وہ بہت ڈیز ہو رہی ہے جو کاربن ہے ظاہری بات یہ جتنا پروسس ہو رہا ہے اس کے نجزے کے طور پر کیا ہو رہا ہے اس کے نجزے کی طور پر کاربن پیدا ہو رہی ہے جب کاربن پیدا ہو رہی ہے وہ ساری کہاں جا رہی ہے اٹموسفیر کے اندر جاری ہے اب یہ جو فوسل فیولز یوز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جی وہاں پہ چاہے وہ ٹینکس کے اندر یوز ہو رہے ہیں یا باقی جو بار کی چیزیں کے اندر یوز ہو رہے ہیں اس سے کیا ہو رہا ہے ایکسیسیو کاربن پیدا ہو رہی ہے اور اس کا جو اسٹیمیٹ لگایا جا رہا ہے وہ کہا جا رہا ہے تقریبا پچیس ہزار ٹن کی جو کاربن ہے اس ٹائم تک یعنی اس ٹائم تک جتنا اسلا گرائے جا چکا ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو تیس سو گھروں کے برابر ہیں جو ایک سال میں تیس سو گھر جتنا اس کو کنسیوم کرتے ہیں اتنا ابھی تک ساٹھ دنوں کے اندر جو ہے وہ لگایا جا چکا اور کاربن اس سے پیدا ہو چکا ہے آپ اس سے اندازہ کر لیں اور اگر یہ بہر اسی طرح سے چلتی ہے اور جو لگ رہا ہے کہ چلے گی تو پھر ایکسیو کام ہو رہا ہے جو گرین ہاؤس گیسز ہیں جو گرین ہاؤس گیسز کی امیشن ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور یہ تقریباً چھالیس سو جو ہے وہ پیسنجر ویکلز کے برابر ہو چکی ہے اس ٹائم تک چھالیس سو پیسنجر ویکلز کی ایکوال یہ جتنی بھی گرین ہاؤس گیسز ہیں جو کہ ظاہری باتے گلوبل وارمنگ پیدا کرتی ہیں اور پورے کے پورا جو ہے وہ اوزون کیلئر کو تبا کرتی ہیں اب اس کے ساتھ جو ملیٹری فورسز ہیں اب وہ کیا کر رہی ہیں فوسل فیولز کو یوز کر رہی ہیں ظاہری بات ہے اس سے جو ہے وہ ایمیشن جو پیدا ہو رہی اور گلوبل ایمیشن میں وہ کتنا ایمیشن کر رہی ہیں 5.5% وہ بھی ٹوٹل ایڈ کر رہی ہیں جو ملیٹری فورسز جو ایمیشن یوز کرتی ہیں تو 5.5% صرف ان کا حصہ ہے آپ اندازہ کریں ویپنز جو ہے وہ انوارمنٹ کا ایمپیکٹ اونٹے اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ultimately اسرائیل کے اوپر یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے last time ہم نے discuss کیا تھا کہ وائٹ فوسفورسز جو ہے وہ اسرائیل یوز کر رہا ہے وائٹ فوسفورسز تو ویسے ہی بہت خطرناک ہے وہ تو سکن کے اوپر سے چمڑا بھی اتار دیتی ہے گوش یعنی ہڈیوں تک پہ گلا دیتی ہے اس کا temperature زیادہ ہوتا ہے تو وہ ایٹموسفیر کے لیے جو ہے وہ ایٹموسفیرک پولیشن پیدا کر رہا ہے اس وائٹ فوسفورسز اور جب یہ ایٹموسفیر کے اندر جا رہا ہے ظاہری باتیں یہ جو دماغیوں ہو رہی ہیں یہ سارے کا سارے ایٹموسفیر کے اندر trap ہے اب جب ہوگی بارش ہمیں پتہ ہے ایسے ڈرین ہوگی اس کے لیے کے طور پر تو ایسے ڈرین کیسے ہوتی ہے کہ جب یہاں پہ ہم لوکل جب دیکھتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ فیکٹریز وغیرہ ہوتی ہیں وہاں پہ ان کا جو chemical کا دھوہ ہوتا ہے تو جب بارش ہوتی ہے تو یہ سارے کا سارا جو ہے اور نیچے زمین پہ آتا ہے یہ بیڈنس کو نقصان پہنچاتا ہے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے زمین کو نقصان پہنچاتا ہے تو یہاں پہ تو یہ سارے کے سارے وائٹ فوسفورس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ بہت شدید قسم کی ایسے ڈرین ہوگی یہ سارے کا سارا جو ہے وہ بارنی کو مزید گندہ کرے گی زمین کو مزید گندہ کرے گی اور مزید بیماریوں کی وجہ بنے گی اور انوارمنٹ کے پروپلنز پیدا ہوں گے تو یہ جو ویپنز ہیں ان سے جو امیشن ہو رہی ہے یہ بہت ہی خطرناک ہیں اور یہ انوارمنٹ کو بہت زیادہ پلوٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ریکنسٹرکشن ہوگی اس کا کتنا آگر کلائیمنٹ پر اثر ہے ہم دیکھتے ہیں یعنی یہ جو غزہ ہے ظاہری بات ہے وار کسی ٹائم پر تو ختم ہوگی جب وار ختم ہوگی تو یہ جتنی بیلڈنگز بنائی گئی تھی ان بیلڈنگز کے بنانے کے طور پر بھی کیا ہوا تھا امیشن ہوئی تھی ظاہری بات ہے اتنی کنکریٹ کا استعمال ہوا ہے اتنا سب کچھ ہوا تو وہ تو ہوئے ایک لیبل کے اوپر اب دوبارہ سے وہی جب ریکنسٹرکشن ہوگی بیلڈنگز جو ہیں یہ ساری تباہ ہو چکی ہیں ان کو پھر سے جب بنایا جائے گا پھر سے سیمنٹ کا استعمال ہوگا پھر سے کنکریٹ کا استعمال ہوگا اس سے پھر پائیمنٹ جو ہے اس کی پرائیسز پیدا ہوں گے ایسا ہی ہے تو یہ پھر سے جو ہے اور اس کا جو اسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے وہ فائیف پوائنٹ ایٹ ملین ٹانز جو ہے وہ کاربن کی امیشن ہوگی جب اس غزہ کو دوبارہ سے ری بیلڈ کیا جائے گا یعنی کہ پانچ یا آٹھ ملین ٹان کی صرف امیشن اس کو ری بیلڈ کرنے کے اوپر ہوگی جو بیلڈنگز دسٹرائی کرتی گئی ہیں تو یہ صرف غزہ کی حوالے سے اس کے علاوہ کے ہم دیکھتے ہیں تو ورلڈ ملیٹری فورسز جو ہے جیسے ہم نے کہا کہ وہ 5.5 پرشنٹ جو ہے گلوبل امیشن صرف وہ ملیٹری فورسز جو ہے وہ ریسپونسیبل ہیں اس کی اور ایون یہ تو وہ ہے جو ریکارڈڈ ہے اور ملیٹری فورسز بتاتی بھی نہیں ہے کیونکہ ظاہری بات ہے جب وہ بتائیں گی تو ماننا چاہتے ہیں کہ وہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے ایک رزک ہے اس لیے وہ ریکارڈ بھی نہیں کرتی اس سے بھی زیادہ امیشن ہوتی ہے جو ٹینکس وغیرہ چلائے جاتے ہیں جو باقی جو وار کے لیے یوز کیا جاتا ہے تو یہ سارے کا سارا صرف 5.5 پرشنٹ کی امیشن تو اس کی رسپونسیبل ہے تو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو غزہ کے اندر جو کرایسز چل رہے ہیں اور یہ ہومنیٹیرین کنسرنز ہیں اب یہ ملٹی فیس ہو چکے ہیں اور اس کے جو اثرات ہیں یہ فور ریچنگ انوائرمنٹل کنسیکونسز ہیں یہ بہت دور اس کے رتائج نکلیں گے بہت دور تک جائیں گے اور یہ وار ختم ہو جائے گی لیکن یہ جو کلائمیٹ کے جو پرابلمز ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے اور یہ جو کلائمیٹ ایڈاپٹیشن کی باتیں ہو رہی ہیں یہ جو کاربن کی امیشن کو روکنے کی باتیں ہو رہی ہیں یہ سارے کی سارے باتیں رہ جائیں گے اور ultimately اس کا محول کے اوپر بہت برا اب اس ٹائم پہ ایجنٹا یہ ہونا چاہیے کوپ ٹونٹی ایٹ کا کہ بھائی یہ جو وارز ہیں یہ تو کلائمیٹ کے اوپر اثر کر رہی ہیں ابھی تک کسی ایجنٹے کے اندر ان کو شامل نہیں کیا گیا جو اتنے بڑے ایشیوز ہیں اگر یہ وارز کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا اور یہ جو ایمیشن ہے بلیٹری ایمیشن اگر اس کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا تو ظاہری بات ہے کلائمیٹ کو ہم کسی بھی سسٹینیبل گول کے اوپر نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ایک ان کو ختم کر سکتے ہیں اور ری نیوبل نرجی کے اوپر جا سکتے ہیں لیکن ہم وارز کو کیوں نہیں ختم کر رہے ہیں اس کے اوپر کیوں نہیں بات ہو رہی کیونکہ یہی جو لوگ یہاں پہ کوپ ٹونٹی ایٹ پہ بیٹے ہیں یہی بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں ایکشنی میں جو ہے یہ پیشے اصلے کی فیکٹوری اور اس طرح کس سے چلا رہے ہیں انہیں آئل سے کوئی فرقی پڑے گا وہ تو مسلمانوں کو پڑے گا لیکن اس سے فرقی پڑے گا ان کو پڑے گا اس لیے اس کے اوپر ب جو ہے وہ بات نہیں کرتے لیکن جو دوسروں کا ایجنڈا ہے جہاں پہ دوسروں پہ فائدہ اور خاص کر کے مسلمانوں کو کہیں پہ فائدہ ہو رہے ہیں اس کے اوپر ضرور باتچیت کی جاتی ہے یہ ایک انوارمنٹ کا ایشیو ہے غزہ ازرائیل وار تو اگر یہ بھی کہیں نہ کہیں ایک نیسی دیمیشن میں آپ کو لکھنا پڑے تو آپ کو اس کا پتہ ہو گا